موسیقی سرجری کے بعد عمران خان پرائیویٹ روم میں منتقل شیئرمین پی ٹی آئی کو براہ راست گولی نہیں لگی ہر قسم کے ذرات کو نکال لیا گیا عمران خان کی ٹانگ کی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی میڈیکل بورڈ کا ہوسپیڈل میں ہی علاج جاری رکھنے کا فیصلہ حملے کے باوجود عمران خان کا حوصلہ بلند ڈرنے والے نہیں پہلے بھی کہا تھا کبھی نہیں جھکوں گا اب پھر کہہ رہا ہوں ڈٹ کر مقابلہ ہوگا لانگ مارچ ہر صورت اسلام آباد پہنچے گا شیئرمین پی ٹی آئی کا اعلان عمران خان پر حملہ پی ٹی آئی کا ملک گیر احتجاج کا اعلان نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہوگا جب تک عمران خان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تحریک جاری رہے گی اسد عمر وزیر علیہ پنجاب کی شوکت خانم ہوسپیڈل میں عمران خان کی آئی عادت پی ٹی آئی چیئرمین بلکل ٹھیک اور اپنے میشن سے پیچھے نہ ہٹنے کے لیے پورازم ہیں آئی جی کو فائرنگ کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت سی ٹی ڈی کو بھی شامل کیا جائے گا وزیر علیہ پنجاب کا ویڈیو پیغام علیہ سطح کے انجلاس میں واقعے کے محرکات کا جائزہ گرفتار ملزم کا بیان لیگ کرنے پر متعلقات آنے کو ایس ایچ او سمیت تمام عملہ موطل پیرے پیچھے کوئی نہیں اکیلا ہی آیا تھا عمران خان کو نشانہ بنانے کا فیصلہ اچانک کیا صرف پی ٹی آئی چیئرمین کو مارنے کی کوشش کی مبینہ حملہ آور کا پہلا بیان مزید تفتیش کے لیے لاہور منتقل ملزم نے ایک گولی چلا دی تھی دوسری بار فائر کرنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ نیچہ کر دیا بروقت ایکشن سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا مبینہ حملہ آور کو دبوچنے والے کارکون کی دنیا نیوز سے گفتکو تیریکن صاحب کے لونگ مارچ پر فائرنگ انتہائی قابل مضامات وزیراعظم شہباز شریف کی بفاقی وزیر اداخلہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو فوری تفصیلات سے آگاہ کرنے کی ہدایت ٹویٹر پیغام میں امران خان اور دیگر زخمیوں کی صحتیابی کے لیے ادھوا اصد امر کی جانب سے حملہ کے الزامات افسوسناک پی ٹی آئی کی عادت غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کر رہی ہے واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی سیاست میں تشدد قابل مضامت آپ نفرت کی فصل بوئیں گے تو نشانہ صرف مخالفین نہیں ہوں گے لانگ مارچ پر فائرنگ کی ریپورٹ طلب کر لی تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے پنجاب حکومت انکوائری کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس نواز شریف کی تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر حملے کے مضامت امران خان اور دیگر ساتھیوں پر فائرنگ کا واقعہ افسوسناک ہے نون لیگی قائد کا ٹویٹ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا نراسف زرداری بلاول بھٹو چہدر شجاعت حسین اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے بھی مضامت لانگ مارچ پر فائرنگ کا واقعہ قابل مضامت تائی ایس پی آر کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار امران خان اور دیگر زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز کا پیغام امریکی وزیر خارجہ اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر حملے کی مضامت کینیڈین وزیراعظم کا بھی اظہار افسوس امران خان اور دیگر زخمیوں کے لیے نیک خواہی شاید کا اظہار برطانیہ کا بھی واقعہ پر دکھ کا اظہار سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں برطانوی وزیر خارجہ مرالہ یوسف زہی نے بھی حملہ افسوسناک قرار دیا اور پاکستان پریکٹ ٹیم سڈنی سے اڈی لیٹ چلی گئی کومی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف 6 نوویمبر کو میدان میں اترے گی سیمی فائنل کھیلنے کی امید برقرار رکھنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے میچ جیتنا ضروری